میں نے پھر ایک مرتبہ گزارش کر دوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے پورے جون کے مہینے میں نمبر ایک نمبر دو جب معاہدہ ہوگا تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہ وہ والا معاہدہ نہیں ہوگا ہم اس کو چینج کریں گے جو جو تیسری چیز جو ہے اور میں لاس پریس کانسنس میں بھی کہہ چکا ہوں اور اس بار میں لیٹ می کلیر دس سید اس کہ یہ جو قریمت بڑھا رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئیم ایف جو بھی کہتا ہوں یہ بات صحیح ہے آپ حکومت پا پاکستان نقصان میں تھوڑی بیچ سکتی ہے ڈیزل اور پیٹرول مطلب آپ یہ سوچوں اس قسم کے نقصان میں جس حکومت جو حکومت چالیس عرب روپے میں پوری حکومت چلتی ہے وہ ایک سو بیس عرب روپے کی سبسیڈی دے سکتی ہے جن ممالک سے آپ جا کے امداد مانتے ہیں پیکجز مانتے ہیں قرض مانتے ہیں جو تیل پیدا کرتے ہیں وہ ممالک سے بھی آپ سستہ پیٹرول ڈیزل بیچ سکتے ہیں آج ایران سے ڈیزل آنا بند ہو گیا پاکستان میں سمگل کیونکہ ہم اتنا سستہ ڈیزل بیچ رہے ہیں تو یہ آپ چھوڑ دیں آئی ایم ایف کیا کہتی ہے آپ اپنی بھی تو سوچ لگائیں نا ہم بھی تو پاکستانی اس ملک کے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے نا ہم کیا یہ بیچنا یہ ملک کیا اس کا یہ معیشت کیا اس کی متحمل ہو سکتی ہے